سلام علیکم رحمت اللہ کیسے آپ سب لوگ سب خیریہ سوگے میں آپ لوگ ساتھ جلدی سے سکرین شیئر کر دیتا ہوں اور لاس کلاس میں ہم لوگ نے کالبیک ہیل کو دیکھاتا کہ ہم لوگ کالبیک کیوں نہیں یوز کرتے تو ہم نے اس کو دیکھاتا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے اگزیمپل کے ساتھ اس کو سمجھاتا تو آج ہالی کلاس میں ہم لوگ اس کا اسنکرونس پروگرامنگ کے اندر ہم لوگ نیو ورڈن پڑھیں گے یا آپ کہہ لیں اس کی نیو اپ ڈیٹ پڑھیں گے نیو اپ ڈیٹ کونسی کہ کالبیک ہیل میں جب اتنے سارے ہمارے پاس ڈرو بیکس آئے تو ہمارے پاس ایک نیو اپ ڈیٹ آئی اور وہ اپ ڈیٹ کونسی تھی وہ اپ ڈیٹ تھی ہمارے پاس پرامیسس ایک زفعہ آپ لوگ بھی ہمیں ساتھ بولیں نیو اپ ڈیٹ کونسی آئی نیو اپ ڈیٹ کا نام تھا پرامیسس اور وہ ابھی تک کی مطلب سب سے زیادہ یوز ہونے والی اپ ڈیٹ ہے زیادہ تر ابھی آج کل کے دور میں زیادہ تر پرامیسس ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں سہیے تو ہم لوگ میں سکرینشل کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرامیسس کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں سب سے پہلے پرامیسس اس کو سمجھنے سے پہلے میں آنگا گا گوگل کروں پہ اور یہاں پہ میں نے ایک ویب سیٹ کھولی ہے جاوا سکرپ ویچولائیزر کی کس کی ویب سیٹ کھولی ہے میں نے پیچھے گھر کے لکھا جاتا ہوں ویچولائیزر لکھا اور جو سب فرسٹ ویب سیٹ ہے جیس ویچولائیزر 9000 اس کو میں نے سمپلی اوپن کر لیا ہے اب میں نے یہ کیوں اوپن کیا اور یہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہوگا ہمارا insignonics مگو сыg مگو اس کے بیک اینڈ پر چیز ہو رہی ہوتی ہے آج ہم لوگ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی آپ لوگ کے اس میں ایم سی کو اس کے لیے امپورٹنڈ ہے میں نے یہاں پہ اچھا یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کوڈ لکھا ہوگا یہاں پہ کچھ بھی لکھا ہوگا پہلے سے اس کو آپ لوگ نے سمپل ریموو کرنے اور یہاں پہ میں نے اپنا کوڈ لکھا ہوا تھا میں نے اس کو سمپل ہی ریموو کیا اور میں نے اپنا کوڈ لکھا ہے جو ہم لوگ فرس کلاس سے کرتے ہوئے آ رہے تھے یہ کیا ہے یہ ہمارا کوڈ ہے کون سا کوڈ ہم نے جو فرس کلاس میں کیا تھا ہم نے سیٹ ٹائم آٹ پڑھا تھا تو یہ کوڈ آپ لوگ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا یہ کون سا کوڈ ہے صحیح ہے اس میں تو آپ لوگ کو کوئی confusion نہیں ہوگی سب سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا کوڈ لکھا ہوئے میں نے یہاں پہ اپنا ایک کوڈ لکھ لیا صحیح اب یہاں پہ آپ کو کوئی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی سب سے پہلے کیا چیزیں ٹاسک کیوں مائکرو ٹاسک کیوں کول سٹیک اور ایونٹ لو یہ چار چیزیں آپ لوگ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی کون کون سی ٹاسک کیوں مائکرو ٹاسک کیوں کول سٹیک ایونٹ لو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جو اسنکرونس پروگرامنگ ہوتا ہے اس کے بیکن پہ چار چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں ٹاسک کیوں مائکرو ٹاسک کیوں کول سٹیک ایونٹ لو اچھا یہ میں نے جو ویبسائٹ اوپن کی ہے جاوزکٹ ویجولائزر کی یہ میں نے آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے اوپن کی ہے کہ اسنکرونس پروگرامنگ کے بیکن پہ کیا چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویبسائٹ اوپن کی ہے جس ویجولائزر 9000 کے نام سے ویبسائٹ ہے آپ لوگ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو سب سے پہلے جو ہمارا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارا سارا کوٹ ہوتا ہے جتنا بھی ہم لوگ لکھتے ہیں فائل میں جتنا بھی ہم لوگ فائل میں لکھتے ہیں فیلس ہو گیا ایرے ہو گیا ابجیکٹ ہو گیا فنکشنز ہو گئے اور ٹپلس ہو گئے ٹائپ ایلیس ٹائپ ایلیس وغیرہ کچھ بھی ہم لوگ لکھتے ہیں جب اس کو ہم لوگ کمپائل کرواتے ہیں اس میں ٹرمینل میں آکے جہاں لوگ اس کو کمپائل کی جو کمانڈ چلاتے ہیں ٹس جو بھی ہمارا کوڈ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی جاتا ہے کولس ٹیک پہ یہ سارا پروسس کہاں پہ ہوتا ہے ہمیں شونی ہو رہا ہوتا ہمیں شونی ہو رہا ہوتا سارا بیکنڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے صحیح سمجھے گا اس بات کو درہا گوھر سے سنیے گا اتنے بھی آپ لوگ کے مائن میں بھی چیزیں چلنی ہیں اس کو ابھی overthinking کو نکال دیں مائن سے کیونکہ یہ سمجھنا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے صحیح میں نے کیا بولا میں نے بھی بولا کہ جب بھی ہم لوگ نوٹ کی کمانڈ چلاتے ہیں نوٹ کے آگے اپنے فائل کا نام تو کیا ہوتا ہے جتنا بھی ہمارا کوڈ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے کولس ٹیک میں ہمارا سارا کوڈ آٹومیٹکلی چلے جاتا ہے کس میں ہو رہا ہوتا ہے سارا کام بھی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے بیکنڈ پہ سارا کوڈ ہمارا کیا ہوتا ہے ٹرمینل میں شو ہو رہا ہوتا ہے ہم لوگ ٹرمینل میں دیکھتے ہیں سارے چیزیں پرینٹ کروا کے وہ کس کی بندہ وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے کوڈ وہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کولس ٹیک سے کوڈ آ رہا ہوتا ہے ہم لوگ نوٹ کی کمان چلاتے ہیں تو سارا کوڈ آٹومیٹکلی اٹھ کے کولس ٹیک میں چلے جاتا ہے یہ جہاں پہ کولس ٹیک لکھا ہے اور پھر کولس ٹیک ہمارا اس کوڈ کو شو کرواتا ہے ہمیں ٹرمینل میں یہ سمجھ میں آگیا آپ لوگا ایک دفعہ چیٹ پہ لکھ دیں کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سارے بیک اینڈ کی چیزیں ہی ہیں اوکی ایک ہم لوگ شروع سے کمان چلاتے میں آ رہے ہیں ٹی ایسی کی کمان ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایک ہمارا ٹرمینل میں سارا کوڈ ٹائپ سکرپ میں کیا ہو جاتا ہے کمپائل ہو جاتا ہے ہم لوگ ٹی ایسی کی کمان چلاتے ہیں ٹی ایسی اس کے آگے فائل کا نام اس کے لئے ہمارے پہ ٹرمینل میں ش آ رہا رہا ہوتا ہے ٹہاaranیا سے پہلے اس کے پیچھے کیا پروسیس ایسی س嗎 اس کو سمجھ رہیں کمان چلاتے ہیں اس کے آگے اپنا فائل کا نام تو کیا ہوتا ہے جتنے بھی ہمارا کورڈ کمپائل ہوا ہوتا ہے جو بھی ہمارا جواسکرپ کا کورڈ ہوتا ہے وہ اٹھ کے چلے جاتا ہے والسٹیک میں یہ کہاں پہ ہوں رہی ہوتی سارے چیزیں سارے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بیک اینڈ پر ہمیں نظر نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں تو صرف کورڈ نظر آتا ہے باقی ساری چیزیں کہاں پہ سارے چیزیں ہمارے پاس بیک ایند میں개�ял digoat باقی ساری چیزیں ہمارے پاس بیک آنے میں ہو رہی ہوتی ہیں کیا ہو رہو ہوتا ہے سارا'm اٹھتا ہے جو جعوس میں کمپائل ہو جاتا ہے آپ لوگ ایک بار تو پتہ ہے شروع سے اگر نہیں پتہ تو ابھی بتا جاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی coat چلتا ہے وہ javas لپ کا coat چلتا ہے جو بھی کیobi coat چلتا ہے وہ ہمارے پاس کس کا عطاпер چلتا ہے جowers کہ آپ چنچ ہیں ہمارا جو انگری عام ہو جانت ہے اس آجے آگے فائل کا نام ہمارا اُٹھتا ہے جاسaf لوگ ہوتا ہے اور آج AG اندر سارا کوٹ اٹھا اور پھر ہمارا اس پر کیا کرتا ہے جو خاص لکھا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کوٹ کو ہمارا ترمینل میں شو کرواتا ہے یہ کام ہوتا ہے ہمارا مرک سارا کوٹ اس کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ اٹھا کے اس کوٹ کو شروع کرواتا ہے اے ایسے ہمارا کوٹ سارا پرنٹ ہو گیا لیکن یہ دونوں چیزیں کیا ہے ٹاسکیو اور مایکرو ٹاسکیو ٹاسکیو کو سمجھتے ہیں ٹاسکیو کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ کو آپ لوگ کے پاس ایک بیک اینڈ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ویب اپی آئی کی نام سے کس نام سے ویب اپی آئی کے نام سے آپ لوگ کے پاس بیک اینڈ پر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے صحیح ہے وہ کس لیے ہوتی ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اچھا اب سارا کوڈ چلیا اور ہمارا ٹرمینل میں شو کروا دیا لیکن اب یہاں پہ ایک کام اور کرتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس کوڈ میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے صحیح ہے یہ دیکھ سنی گئے گوھر سے سنی گئے بات ان کی کام کرتا ہے؟ ایک اور یہیں کار کرتا ہے سارا کوڈ اٹھاتا ہے سارا کوڈ نہیں اٹھاتا ہے جیسان کوڈ میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے تو ہم نے اٹھ تعاهاہ پڑا ہم نے اس میں ٹائم لگ رہا ٹھائم اس کو اس狀ین Kunden تیکن ہوتا ہے اسنیا کو دیکھتا ہے جو بھی asynchronous code ہوتا ہے یا جس بھی code میں time لگ رہا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے وہ اور task queue میں بھیج جیتا ہے صحیح ہے task queue میں اب وہ code چلا گیا asynchronous code جو بھی ہے وہ چلا گیا task queue میں اس کے بعد task queue کیا کرتا ہے task queue بھیج جیتا ہے micro task queue میں جو بھی time taken code ہوتا ہے task queue میں جتنا بھی time لگ رہا ہوتا ہے اس کو check کرتا ہے وہ کیوں time لگ رہا ہے کیا اس کا process ہے وہ سارا time دیکھتے ہیں اور پھر اس کو جب ختم ہو جاتا ہے سارا کام تو پھر وہ print کروا دیتا ہے یہ تھوڑا سا tricky ہے اس کو میں ایک دفعہ اور سمجھتے ہیں کیا کرتا ہے ہمارا سارا code print کرواتا ہے کہاں سے code آ رہا ہوتا ہے جو ہم لوگ note کی command جلاتے ہیں تو سارا code call strike کے پاس لے آتا ہے جس بھی code میں time لگ رہا ہوتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا set time out میں اس میں کیا ہو رہا تھا ہمارے پاس code میں time لگ رہا تھا کتنا time لگ رہا تھا ہم لوگ جتنا time دے رہے تھے اس کو اتنا time لگ رہا تھا تو call strike کیا کرتا ہے جو بھی ایسا code ہوتا ہے جس میں time لگ رہا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے وہ اور task queue میں بھیج دیتا ہے صحیح یہ دو کام کرتا ہے ایک print کرواتا ہے اور جو بھی code time taken ہوتا ہے اس کو کہاں پہ بھیج دیتا ہے task queue کے اندر بھیج دیتا ہے اور باقی code چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر مطلب جیسے console.log1 چلا یہاں پہ اس کے بعد کیا ہے اس میں time نہیں لگ رہا تھا وہ چل گیا پھر two چل گیا اس میں time نہیں لگ رہا تھا وہ بھی ڈائرک چل گیا call strike میں آیا اور وہ ڈائرک چل گیا پھر یہاں پہ آیا یہاں پہ set time out لگا ہوتا تھا call strike نے دیکھا یہاں پہ بھائی تین second کا time لگ رہا ہے میں نے 3000 ڈائرک کو ویلیو تو call strike نے دیکھا یہاں پہ 3 second کا time لگ رہا ہے اس نے کیا کیا اس نے set timeout کو اٹھایا اس پورے function کو اٹھایا اور task queue کے اندر بھیج دیا اس نے task queue کے اندر بھیج دیا پھر اس کے بعد console.log4 چلا 5 چلا اور پھر end میں task queue سے ہوتے ہوئے وہ code micro task queue میں گیا پھر ہمارا call strike میں آکے وہ code چل گیا یہ تھوڑا سا tricky ہے i know اس کو میں run کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا اور یہ سارا process ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں event loop یہ جتنا بھی process ہو رہا ہوتا ہے task queue میں گیا micro task queue میں گیا call strike وغیرہ اس پورے process کو ہم لوگ کہتے ہیں event loop یہ سارا process event loop کہلاتا ہے اچھا میں نے web API کی بات کی تو وہ تھوڑا سا advance ہو جائے گا لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے تو call strike جس بھی code میں time لگا رہا ہوتا ہے call strike چیک کرتا ہے وہ ایک web API ہے تو پھر اس کو task queue کے اندر بھیج دیتا ہے web API کیا ہے اس کو ہم لوگ آگے پڑیں گے ابھی کے لئے آپ سمجھ لیں web API set time out to ہے وہ ہمارا ایک web API ہے یہ ابھی کے لئے آپ لوگ سمجھ لیں call strike نے کیا کیا یہ دونوں code چلایا اس کے بعد یہاں پہ آکے اس کو time لگ رہا تھا اس نے چیک کیا بھائی یہ ایک web API ہے وہاں بھائی تو ایک web API ہے اس میں time لگ رہا ہے اس نے یہ والا code اٹھایا یہ والا یہ میں highlight کر رہا ہوں یہ والا code اٹھایا اس کو بھیجیا task queue کے اندر task queue نے دیکھا اس میں time کیوں لگ رہا ہے اور کیا process ہو رہا ہے سارا اس نے judge کیا اس نے اس کو اٹھا کے task queue کے اندر بھیج دیا جب تک جو باقی student ہیں ان کا card check کرتے رہے اچھا ہم اس کو run کر رہا ہوں تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے میں نے یہاں پہ run پہ کلک ہے تھوڑا سر لوڈ ہو رہا ہے code کو پڑا ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آرہا ہے ایک نیچے step کا option آرہا ہوگا میں اس کو یوں کر لیتا ہوں صحیح یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک step کا option آرہا ہے اب یہاں پہ گھوڑ سے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے code پہ اور ان چیزوں پہ یہ focus کریں میں جیسی step پہ click کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس one چل گیا one call stack میں آیا اور ہمارے پاس print ہو گیا کیونکہ اس میں time نہیں لگ رہا تھا صحیح یہ console.log one ہٹا یہاں سے ہمارے پاس call stack میں آیا اور direct one چل گیا کیونکہ اس میں کوئی بھی time نہیں ہو رہا تھا میں اب دوبارہ step پہ کلے کرتا ہوں تو اسی طرح ہمارے پاس two بھی چل گیا کیونکہ two میں بھی time نہیں لگ رہا تھا وہ ایک synchronous code سا synchronous code کونسا ہوتا ہے جس میں time نہیں لگ رہا ہوتا تو two بھی direct چل گیا اب میں دوبارہ step پہ کلے کرتا ہوں یہ دیکھیں task queue کے اندر ایک ہمارے پاس anonymous نام سے ایک function آ گیا یہ کس کی مطلب سے یہ ایک function ایک anonymous function آپ کو پتا ہوگا anonymous function کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بھی name نہیں ہوتا تو یہ ایک anonymous function ہے task queue کے اندر ایک anonymous function آ گیا کس کی مطلب سے call stack نے چیک کیا بھئی اس code میں تو time لگ رہا ہے اس نے اٹھایا اس code کو اور task queue کے اندر پھیج دیا لیکن task queue کے اندر anonymous نام سے ایک function آ کے store ہو گیا صحیح ہے مثلا جو بھی time taken تھا وہ code task queue کے اندر چلا گیا میں دوبارہ step کرتا ہوں اب ہمارے پاس جو باقی کا code ہے وہ چلتا رہے گا میں نے جیسے کہ بتایا call stack رکھتا نہیں ہے وہ چلاتا رہتا جو code time taken ہوتا ہے اس کو اٹھا کے task queue کے اندر بھیج دیتا ہے اور باقی کو code وہ چلاتا رہتا ہے میں نے جیسے step کیا ہمارے پاس فول بھی چل گیا کیونکہ فول میں time taken نہیں تھا میں دوبارہ step کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ 5 بھی چل گیا اب سارا code ختم ہو گیا صحیح ہے ہمارے پاس جتنا بھی code لکھا تھا ہم نے 5 تک لکھا تھا تو ہمارے پاس سارا code ابھی ختم ہو گیا اب کیا ہوگا اب task queue کا جو ہمارے پاس anonymous والا function تھا وہ آ جائے گا call stack کے اندر دیکھئے ہمیں جیسے step کرتا ہوں میں یہ سارا یہ رکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے run all micro task یہ سارا code micro task میں چل گیا یہاں پہ لکھا ہوا رہے ہیں run all micro task میں اس کو دوبارہ click کرتا ہوں یہ دیکھیں task queue میں جو ہمارا function چلا گیا تھا anonymous function وہ اب کہا پہ آ گیا وہ اب آیا call stack کے اندر یہ anonymous نام سے function call stack کے اندر آیا پھر دوبارہ step کرتا ہوں یہ دیکھیں 3 ہمارے پاس print ہو گیا سمجھ میں یہاں تھا میں اب دوبارہ کروں گا تو ہم ختم ہو گیا اور کچھ نہیں بچا تو ہمارے پاس یہ step بھی finish ہو گیا جی اب کسی کا کوئی question یہاں تھا آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی لیکن یہ ضرورت کرتا ہوں tidak بس یہ بیک اینڈ کی چیزیں یہ آپ کو نظر تو نہیں آرہی ہوتی لیکن یہ جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے جو ہم لوگ کوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ سارا اس کی مجلسے ہو رہا ہوتا ہے کسی کا کوئی کوشش نہیں آتا ہم لوگ پھر آج اپنے ٹاپک کی طرف آئیں ہمارا مین ٹاپک ہے جی کسی کوئی کوشش نہیں ہے چلے ہم لوگ پھر آجاتے ہیں کلیر ہے اوکے ہم لوگ آجاتے ہیں بیس ٹو والے فولڈر کے اندر اور اوکے کلیر ہے ہم لوگ آجاتے ہیں جلدی سے بیس ٹو والے فولڈر کے اندر اور ایک نیو کلاس بنا لیتے ہیں کلاس سیونٹی ون کے نام سے یہاں پہ آکے مجھے رائے کلک کرنا ہے نیو فولڈر تیراس سیونٹی ون اینٹر اور اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں جلدی سے سی ایم ڈی کے مدد سے اچھا مجھے آپ لوگ سے بات بھی شیئر کرنی تھی کہ اب دیکھیں آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ اب صرف آپ لوگ تین سوڈرنٹ بچ گئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ہماری کلاس مجھے ہمارے پاس تو کوئی پاس بنیاد کلاس سے بات کر رہا ہوں ایک تو سوڈنٹ نے بھی منع کر دیا تو پھر ہمارے کلاس کینسل ہو جائے گی کیوں کیونکہ ایک سوڈنٹ میں تو اتنے امپورٹن ٹاپکس ہے تو ایک سوڈنٹ کے ساتھ اس کو پڑھانا ایک مشکل ٹاس ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اہمی چھوٹی کر لیتے ہیں آپ کو کام نہیں ہوتا آپ کے سرمدر دور ہوتا ہے سکتے ہیں آپ لوگ کوئی مجبوری ہو تب ہی آپ لوگ چھوٹی کرتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ کلاس لیں اب ایسے ہی آپ لوگ کے مین ٹاپکس آ گئے ہیں اور میں جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کور بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ next quarter میں بھی جائیں ہم لوگ بھی تھک ہم لوگ سب تھک گئے terminal کی دنیا سے next quarter میں ہم لوگ terminal کی دنیا ہے ہم لوگ جو command چلاتے ہیں اور ہم لوگ terminal چلاتے ہیں ہم لوگ اس دنیا سے ہم لوگ باہر آ جائیں گے next quarter میں میرے اپنے گھر میں FL3 جی صحیح یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آئندہ کے لئے بات کر رہا ہوں کہ اگر آئندہ کوئی کوشش کریں کہ چھوٹیاں نہ کریں اچھا میں کیا کہا رہا تھا کہ next quarter میں ہم لوگ اس terminal کی دنیا سے باہر آ جائیں گے اس لئے میں بھی تھوڑا سا سپیڈ اپ ہو گیا ہوں کہ سب تھک گئے ہیں آپ لوگ بھی اور terminal میں ہی command ہوئی جاری ہے پہلے والے مزہ نہیں آرہا پہلے ہم لوگ styling کرتے تھے ہم لوگ fonts لگاتے تھے کھیلتے تھے اپنے کوٹ کے ساتھ تو ٹائپ شیٹ میں ہسا نہیں ہو رہا آپ لوگ بھی اب بوریت محسوس کر رہیں گے تو میں اس لئے کوشش کر رہا ہوں کہ جلی اللہ آپ لوگ کا یہ quarter ختم ہو پھر next quarter میں آپ لوگ کے پاس پھر سے آزادی شروع ہو جائے گی آپ کو صرف ایک command چلانی ہوگی اپنے terminal میں اور پھر باقی آپ کو پھر مطلب آپ کی مرضی آپ نے جیسا کی طرح ہی آپ کے پاس پورا concept آجے گا آپ اس کو styling دے رہے ہوں گے color دے رہے ہوں گے background color دے رہے ہوں گے تو پھر اس میں ایک مزہ بھی آتا ہے اس کو کوٹ کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اس میں دلچسپی بھرتی تو اب ہم لوگ کلاس کو start کرتے ہیں ویسی بہت دیر ہو گئی ہے کلاس کو start ہوگی ہم لوگ آج کا topic start کرتے ہیں یہ promises promise کیا ہوتا ہے سب سے بہلے آپ لوگ یہ بتائیں normal life میں سب نے ویٹ سنا ہوگا promise کا مجھے آپ لوگ بتائیں promise کا name کیوں use ہوتا ہے promise کسے کہتا ہے ہم لوگ normal life کی بات کر رہا ہوں ہے وعدہ جی بالکل promise کو ہم لوگ real life میں وعدہ کہتے ہیں اسی طرح type statement away promise کا مطلب وعدہ ہی ہوتا ہے اب وعدہ دو طرح ہوتا ہے یا تو پھر ہم لوگ پورا کر دیتے وعدہ یا تو پھر ہم لوگ پورا نہیں کرتے وعدہ صحیح دو ہی situation ہوتی ہے یا تو پھر ہم لوگ وعدہ پورا کر دیتے جو بھی ہم نے وعدہ کیا ہوتا ہے یا تو پھر وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں ہوتا دو situation ہی ہوتی ہے کوئی تیسری situation تو نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کوئی تیسری situation تو ہوتی نہیں دو situation ہی ہوتی اس کی اسی طرح type statement میں بھی دو situation ہوتی ہیں promise کا مطلب وعدہ type statement میں بھی دو situation ہوتی ہیں یا تو پھر promise resolve ہو جاتا ہے مطلب وعدہ successful ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے یا تو پھر promise ہمارا reject ہو جاتا ہے مطلب ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوتا صحیح ہے تو ہم لوگ اب quote کو لکھنا شروع کرتے ہیں promise میں دو چیزیں مین ہیں انسی resolve reject یہ دونوں آپ کو سمجھ میں آگئے تو اس کی باقی کی چیزیں بھی آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی اچھا promise ہمارا function کے اندر use ہوتا ہے صحیح ہے آپ کوئی بھی function بنا لیتا ہے میں بنا لیتا ہوں ایک cost میں ایک error function بنا لیتا ہوں آپ کا دل چاہیے normal function بنا لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ ایک error function بنا لیتا ہوں صحیح ہے میں نے آپ ایک error function بنا لیا اب promise کا syntax کیا ہوتا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے return return کا مطلب آپ کو بہت اچھی سے پتا ہے پھر آتا ہے new کا keyword new کا مطلب کیا ہوتا ہے new کا keyword کیا کرتا ہے وہ یہاں پہ ایک promise کو create کرتا ہے صحیح return return سب سے پہلے اس کے بعد آتا ہے new کا keyword new کی keyword کے بعد آتا ہے promise صحیح ہے promise اچھا اس بات تک خیال رہا ہے کہ اس کا پی ہمیشہ capital ہوتا ہے promise کا جو پی ہوتا ہے وہ ہمیشہ capital ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس around brackets یہ syntax ہوتا ہے ہمارے پاس promise کیا syntax ہوتا ہے return new کا keyword اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس promise promise پھر ہمارے پاس round bracket آتا ہے کیونکہ یہ ایک predefined function ہے صحیح ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس promise ایک predefined function ہے اچھا ہے اس میں کہہ رہا ہے رہا ہے expected one argument کیا کہہ رہا ہے expected میں ایک argument اس میں دو اچھا اس کے اندر argument کیا آتا ہے argument اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے ہمیشہ function anonymous function کے base پہ صحیح ہے کیا ہے argument آتا ہے اس کے اندر میں دوبارہ control ریٹ کرتا ہوں سب سے بہتا ہے return new پھر ہمارے پاس promise لکھنے ہمارے پاس لکھنے ہمارے پاس آتا ہے argument pass کروانا ہوتا ہے یہ error تو کہہ رہا ہے اس کے اندر argument کونسا pass پاس کروانا ہوں صحیح یہ اچھا صحیح یہاں پہ میں ایک function کھو پاس کروانا ہوں ایسا تو یہاں پہ میں نے function کو pass کروا دیا اب اس function کے اندر میں دو parameter دیتا ہوں parameter کے name آپ لوگ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پروگرامر کونس کیا نام رکھتے ہیں resolve ,reject میں نے آپ کو جیسے اب بتایا کہ promise کیا ہوتا ہوں یا تو پھر resolve ہوتا ہے یا تو پھر reject ہوتا ہے یا پھر promise پورا ہو جاتا ہے یا پھر promise پورا نہیں ہوتا تو زیادہ تر ہم لوگ یہی parameter دیتے ہیں اچھا یہاں تک دیکھیں آپ کو ایک منٹ پھر آگے چلتے ہیں سمجھ میں آئے آپ لوگ کو میں نے ایک پرامیس بنایا سنتیکس کیا ہوتا ہے ریٹن کا کیوٹ ایو کا کیوٹ پرامیس کا کیوٹ ایتین کیوٹ آتا ہے ایس کو یاد رکھ لیں ڈیٹای نیو پرامیس پر آتا ہے ہمارے پاس راون بریکٹس راون بریکٹس کے اندر ایک ہمارا آرگیمنٹ پاس ہوتا ہے دل چاہیے تو ہمارا فنکشن بھی پاس کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا بھر اس کے اندر میں نے جو میں نے فنکشن پاس کروا ہے اس کے اندر میں نے دو پیرامیٹر دی ایک ریزول کے نام سے اور ایک نام سے کیونکہ آپ کو پرامیس دو ہوتا ہے تو پھر پورا ریزولف ہو جاتا ہے تو پھر ریزیٹ ہو جاتا ہے اب میں اس قلی ویسے کے اندر آکے میں آپ پہ لکھتا ہوں ریزولف یہ جو ہمارا کونسا ہے یہ جو ہمارا پرامیٹر میں نے اس کو کول کیا اب میں آپ پہ لگا ہوں گا رونڈ بریکٹس اب میں آپ پہ لگا ہوں گا رونڈ بریکٹس صحیح جیسی میں نے آپ پہ رونڈ بریکٹس لگا ہے ہمارے پاس ایرر آگیا ہے ایکسپیکٹڈ وان آرگومنٹ آرگومنٹ دیتے اس کو میں آپ پہ لکھ لیتا ہوں ہیلو ورڈ لکھ لیتا ہے صرف سمپلی سٹرنگ میں میں نے اپلیتیا ہیلو ورڈ صحیح میں نے کیا کیا میں نے آپ پہ پرامیس بنایا ہے اور میں نے اس کو دو پیرامیٹر دے دیا ریزولف کے نام سے ریجیکٹ کے نام سے کلیب ریسز کے اندر میں نے کیا کیا میں نے ریزولف کو کول کروائے جو ہمارا پیرامیٹر تھا رونڈ بریکٹس لگائے اس کے اندر میں نے اپنا سمپل ہیلو ورڈ رکھ دیا یہاں تک کلیر اوکی ہم آگے چلتے ہیں اچھا ہمارے پاس میں سنکشن کو کول کروائے لیتا ہوں فن کے نام سے رونڈ بریکٹس جیسی لکھ لیتا ہوں دونوں نہیں دے سکتے دونوں بھی دے سکتے ہیں دونوں بھی دے سکتے ہیں وہ ہم لوگ پھر آگے پڑھیں گے مطلب نیکس کلاس میں پڑھیں گے ابھی میں صرف ایک ایک کر کے کروا رہا ہوں ہم لوگ ریجیکٹ کو بھی دیکھیں گے اور ان دونوں کو بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں فیلز کی کنڈیشن لگا کے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ میں آپ پہ کچھ کمنٹ میں لکھتا ہوں آپ لوگ نے وہ دھیان سے دیکھنا ہے بہت سارا امپورٹنٹ چیز ہے پرومیس پرومیس اگر ہمارا پرومیس اگر ہمارا ریزولف ہو گیا مطلب ہمارا وعدہ پورا ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا ڈاٹ ڈین چلے گا یہ ڈاٹ ڈین کیا ہے ڈاٹ ڈین ایک آپ کہہ لیں کہ بیلٹ ان فنکشن ہے کہ جب بھی پرومیس پورا ہوتا ہے تو ہمارا ڈاٹ ڈین چلتا ہے بنا اگر ہمارا وہ پورا نہیں ہوا ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوا تو کیا ہوگا ریجیکٹ اگر ہمارا وعدہ ریجیکٹ ہو گیا تو کیا چلتا ہے ڈاٹ کیچ صحیح ہے یہ دو اس کو سمجھیں کہ پرومیس اگر ہمارا ڈیزولف ہو گیا تو کیا چلتا ہے ہمارا ڈاٹ ڈین چلتا ہے اگر ہمارا پرومیس ریجیکٹ ہو گیا تو کیا چلتا ہے ڈاٹ کیچ چلتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھتا ہے ابھی اس کیس میں کیا ہے اس کیس میں ہمارا وعدہ ریزولف ہوا ہے ہم نے ابھی تو خود کروائے ہو لیکن آگے جا کے ہم لوگ یوزر سے انپوٹ لیں گے اور پھر یوزر سے ہی چیک کروائیں گے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے ابھی ہم نے کیا کیا ہے ابھی ہم نے خود ریزولف کروائے ہو تو اب کیا چلنا چاہیے بتائیں آپ لوگ مجھے ڈاٹ چلنا چاہیے یا ڈاٹ کیا چلنا چاہیے یہاں پہ ریزولف ہوا چلنا چلے گا میں آپ پہ لکھتا ہوں next line میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں ڈاٹ لکھتا ہوں دیکھیں ہمارے پر تین option آگے catch finally then ابھی catch finally کو بھی رہنے دیں ابھی ہم لوگ صرف then کو دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ dot then کو call کرواتا ہوں round brackets ہمارا ایک اچھا اب اس کے اندر ہمارے ایک کیا کہتے ہیں ہمیں اس کے اندر بھی ایک error function دینا ہوگا error function normal function آپ جو دلچائیں آپ اس کے اندر دیں اب اس کے اندر میں ایک parameter دے لیتا ہوں parameter کا name کچھ بھی ہو سکتا ہے console.log کے اندر میں آپ پہ لیکھ لیتا ہوں ہماری کناز ختم ہونے میں ٹائم کم رہ گیا تھوڑا ساتھ تیز کرتا ہے صحیح ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں اچھا ایک پاتھ یاد اکھیے گا کہ جب بھی آپ لوگ اس کی جب بھی آپ لوگ promises کا کام کر رہے ہوں تو آپ لوگ کو ہمیشہ ایک یہ والی command لازمی چلانی ہوگی کونسی tsc minus init کی اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری ts کون کو جیسے کہ بتائیں ہمارے پاس virgin change جوتا رہیں تو promise ہمارا ایک latest virgin ہے تو یہ 22 کرنا ہوگا تب ہی یہ ہمارا صحیح چلے گا اور ان دو ہیں اس وجہ سے ہمیں چیزیں change کرنی ہوگی کون کونسی چیزیں change کی آپ لوگ کو پتا ہے ایک میں نے وہ کیا میں نے یہاں پہ module کو node next کیا module resolution کو بھی node next کیا جو ہم لوگ شروع سے کرتے ہیں اور target کو میں نے اس 2022 کر دیا اب اس کو چلا کر رکھتے ہیں میں آتا ہو جلی سے terminal میں command چلا رہتا ہے tsc main dot es end end node main dot js دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں آجاتا ہوں یہاں پہ اچھا tsc main dot tsc نہیں چلا رہا تھا مجھا خالی tsc چلا رہا جائے گا اے رہا جائے گا کیونکہ ہم نے ts config کی فائل بنائی ہوئے تو اس وجہ سے ہمیں خالی tsc چلا رہا ہوگا اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پر hello world print ہو گیا صحیح ہے اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا print میں اس کو بند کرتا ہوں اس کو بند کرتا ہوں میں نے ایک یہاں پہ ایک promise بنا ہے promise بنانے کا syntax آپ کو پتا ہے ایک function کے اندر ہم لوگ return کا keyword لگاتے ہیں function میں نے arrow function بنا سکتے ہیں return new promise تین keyword آتے ہیں پھر آتا ہے ہمارے پر round brackets یہ syntax ہوتا ہے promise کو create کرنے کا اچھا اب promise بھی ایک argument take کرتا ہے down brackets کے اندر ہمیں ایک argument pass کروانا ہوتا ہے argument کونسا ایک function ہمیں as an argument pass کروانا ہوتا ہے صحیح ہے میں نے آپ ایک function pass کروا دیا کونسا function pass کروایا میں نے آپ ایک arrow function pass کروا دیا as an argument صحیح ہے یہ ہمارا argument جب آپ کو پتا ہے ہم نے پڑے ہوئے parameter argument تو میں اس کو نہیں چھیڑڑا بھی صحیح ہے میں نے دو اس کے parameter دے دیا جو ہم نے function کو pass کروایا تو اس کو میں نے دو parameter دے دیا اب اس کلی ورسس کے اندر آکے میں نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا مطلب resolve ہو گیا اس کے اندر اس کے اندر ہیلو ورڈ یہ بس میں نے صرف اتنا سا کام کیا اس کی وقت میں آیا line number 13 میں میں نے آپ پہ کر دیا اپنے function کو call function کیا نام تھا fn کے نام سے function تھا جب بھی ہمارا promise resolve ہوتا ہے تو ہمارا dot then چلتا ہے جب بھی ہمارا promise reject ہوتا ہے تو ہمارا dot کیا چلتا ہے اب دیکھیں اس پورے case میں ہمیں dot then کیوں لگایا اس پورے جو code ہے اس میں آپ کو کئی بھی console نظر نہیں آ رہا ہوگا console کیا کام کرتا ہے console ہمارا print کرمانے کے لئے use ہوتا ہے تو اس پورے اس میں console لگے گا یعنی تو print کیا ہوگا print تو کچھ بھی نہیں ہوگا اسی لئے ہم نے یہاں پہ dot then کا use کیا یہ dot then کے بعد میں نے round brackets لگایا اور یہ بھی ایک ہمارا arrow function take کرتا ہے میں نے یہاں پہ arrow function دے ریا دیکھیں میں نے اس لئے بولا تھا کہ آپ لو function کی practice کر چاہے گا اس کے اندر آگے جا کے بہت زیادہ functions use ہو رہے ہوں گا تو جس نے کیا ہوگا اس کے لئے جی جی اگر resolve بھی لگ دیں تو آپ نے res لکھا ہے res پورا لگ دیں resolve کو کوئی مسئلہ ہوگا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے اپنی مرضی سے دیا آپ اپنا نام لے سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نام میں نے resolve دونوں میں میں نے اس کے اندر ایک parameter پاس کروا ہے resolve کے نام سے console.log کے اندر میں آکے resolve کو کنسول کے اندر resolve جو ہمارا parameter اس کو لکھ لیا ایسا کیوں لکھا کیونکہ آپ لوگ کا پتہ ہے کہ return کیا کرتا ہے return ہمارا print نہیں کر رہا تھا وہ اٹھا کے باہر بھیجیتا ہے function سے اب جب اٹھا کے باہر بھیجے گا تو اس کو کئی نہ کئی store تو ہونا ہوگا تو یہ جب میں نے parameter بھی بنایا ہے resolve کے نام سے وہاں پہ آکے ہمارا function store ہو گیا پھر جب میں نے اس کو console کروایا تو ہمارا terminal میں آکے یہاں پہ hello world print ہو گیا اچھا reject کبھی یہ ہی ہے پورا process کہ resolve کے جگہ reject لکھ دیں یہاں پہ اور یہاں پہ ڈاٹ ڈین کی جگہ ڈاٹ catch لکھ دیجئے گا اس کے اندر آپ کے دو جل جائے وہ لکھ لیجئے گا صحیح آپ لوگ کا یہ ٹاسک ہیں کہ آپ لوگ نے reject کو بھی چیک کرنا ہے next class پہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھیں گے جی ایک بات اور بتا دیں جیسے اگر آپ نے یہ ایرو فنکشن پہ پاس کر آیا اگر نیچے ایرو فنکشن کی وجہ سیمپل فنکشن لگا دیں یہ چلے گا چلے گا یہ بلکل چلے گا سیمپل فنکشن لگا دیں آپ کا بلکل کوٹ صحیح چلے گا فنکشن کا سنٹیکس آئے گا پھر آنڈ بیکٹس میں نے آپ ایرو فنکشن لگا